موسیقی اسلام علیکم فرنڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن من who planted trees شخص جو درخت لگاتا تھا written by جین گیونو اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ 2 تو چلیے فرنڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اب وہ جو شیپرڈ ہے وہ جرواہا ہے ایک چھوٹا سا سیک بوری کو کہتے ہیں یا آپ یہاں تھیلے کو کہہ لیں چھوٹا تھیلہ لے کر آیا اور اس نے انڈیل دیئے ہیپ آف اکون اکون کہتے ہیں کہ شاہ بلوت آپ نے سنا ہوگا شاہ بلوت کے درخت تو اس نے جو شاہ بلوت کے پھل ہیں اس کا ایک ہیپ دھیر on the table میس پر انڈیل دیا لاکر اب اس نے کیا شروع کیا انسپیکٹ ہوتا ہے معاینہ کرنا اس نے ان کا معاینہ کرنا شروع کیا جو شاہ بلوت کے پھل تھے وہ اچھے پھل کو برے پھل سے الگ کر رہا تھا مطلب ان کا معاینہ کر رہا تھا جو انسا اچھا تھا اسے ایک سائٹ پہ رکھ رہا تھا جو انسا بیٹ تھا خراب تھا اسے دوسری سائٹ پہ رکھ رہا تھا سموکڈ ہوتا ہے پینہ سگرٹ کو کہہ لیں سگار کو کہہ لیں کہتا ہے کہ میں اپنا سگرٹ پی رہا تھا کہتا ہے کہ میں نے اسے آفر کی کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں یعنی کہ جو کام کر رہا ہے اس نے کہا تمہاری اس میں ہیلپ کرتا ہوں کہتا ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ کام اس کا تھا یعنی کہ اس نے اس کی ہیلپ لینے سے منع کر دیا اور دراصل کہتا ہے کہ اس کی وہ کیئر اس کا وہ احتیاط دیکھ کے جو وہ اس کام کو دے رہا تھا کام کی احتیاط دیکھ کر کہتا ہے میں نے زیادہ اسرار نہیں کیا کہتا ہے بس یہی ہماری اتنی ہی گفتگو آپس میں ہوئی تھی کیونکہ ہم نے پارٹ ون میں پڑھا ہے کہ یہ شخص ویسے ہی کم گو ہے اور کم بولتا ہے اس نے اب کیا کیا ہے کہ وہ بلوت کے جو اچھے پھل ہیں ان کا بڑا سا دھیر ایک سائٹ پر کر چکا اس کے بعد اس نے کیا کیا تو اس نے دس دس کر کے انہیں کاؤنٹ کرنا شروع کیا انہیں دس کے حساب سے گننا شروع کیا چھوٹے چھوٹوں کو اس نے ایلیمنیٹ یعنی کہ تلف کر دیا یا سائٹ پر نکال دیا جو خراب تھے اور دو سو اور انہیں بھی سائٹ پر نکال دیا جو کہ تھوڑے سے کریکٹ ہوتا ہے پھٹے ہوئے ہونا یا کھلا ہوا ہونا جو تھوڑے سے خراب تھے نا پھٹ چکے تھے انہیں بھی سائٹ پر اس نے کر دیا اب وہ کیا کر رہا تھا ان کا بہت زیادہ قریب سے ان کا معاینہ کر رہا تھا جب اس نے تقریباً ایک سو کے قریب بہترین جو ہیں شاہ بلود کے جو پھل ہیں اس کو منتخب کر لیا تو اس نے کیا کیا تو وہ رک گیا یعنی کہ کاؤنٹ کرنا رک گیا اور کہتا ہے اس کے بعد ہم سونے کے لیے چلے گئے there was peace in being with this man کہتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ رہنے میں بہت امن تھا سکون تھا the next day I asked if I might rest here for a day کہتا ہے اگلے دن میں نے اسے پوچھا کیا میں مزید ایک اور دن کے لیے یہاں ریسٹ یعنی کہ آرام کر سکتا ہوں he found it quite natural کہتا ہے اس نے اس کے لیے اس نے بہت قدرتی پایا اور یا پھر to be more exact دراصل he gave me the impression اس نے مجھے ایسا تاثر دیا that nothing could startle him کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا اسے گھبرا نہیں سکتی یا پریشان نہیں کر سکتی the rest was not absolutely necessary کہتا ہے کہ مجھے آرام کی تو بالکل بھی میرے لیے لازمی نہیں تھا but I was interested کہتا ہے لیکن مجھے دلچسپی تھی and wished to know اور میری یہ خواہش تھی کہ میں جانوں more about him اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ میں جان سکوں یا معلومات حاصل کروں he opened the pen pen کہتے ہیں یہاں پر kettle pen بھی ہوتا ہے kettle pen کہتے ہیں مویشیوں کی جو بار ہوتی ہیں تو he opened the pen اس نے جو ہے نا مویشیوں کی بار جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں بار کھول دی and let his flock to pasture اور اپنے جو فلوک اس کا جو ریور تھا اسے پاسچر کہتے ہیں چراغا کو چراغا کی طرف ہانکنے لگا یا لے جانے لگا before leaving وہاں چھوڑنے سے پہلے یعنی کہ جانے سے پہلے he plunged his sack اس نے اپنی بوری کو plunged کہتے ہیں ڈبو دیا اس نے اپنی بوری کو ڈبویا of carefully selected جو اس نے بہت ہی استیاد سے جو منتخب کیے تھے and counted اور اس نے جنہیں گنا تھا ایکانس شابلود کے جو پھل تھے into a pale of water کس میں ڈبویا پانی کی ایک بالٹی میں اس نے ایکانس کو پانی کی بالٹی میں ڈبو دیا اور پھر وہ اپنے ریور کو لے کر آگے چل پڑا i noticed that he carried for a stick an iron rod کہتا ہے میں نے ایک بات محسوس کی کہ he carried for a stick وہ جو ہے نا ایک چھڑی اپنے پاس رکھتا تھا an iron rod اور وہ چھڑی کس چیز کی تھی لوہے کا ایک rod تھی چھڑی کے طور پر as thick as my thumb اور وہ اتنی ہی موٹی تھی جتنا میرا انگوٹھا تھا and bought a yard and a half long اب وہ اس کی length بتا رہے کہتا ہے اور تقریبا وہ کتنی تھی ڈیڑھ گز لمبی تھی resting myself by walking کہتا ہے اپنے آپ کو چلنے سے تھوڑا احرام دیتے ہوئے i followed a path parallel to his کہتا ہے میں نے اس کا جو متوازی راستہ ہے نا میں اس پر چلا his pasture was in a valley اس کی جو چراغہ ہے وہ ایک وادی میں تھی he left the dog in charge of the little flock کہتا ہے اس نے وہاں جو ہے نا چھوٹی جو ریورد ہیں اس کو اپنے کتے کی حفاظت میں چھوڑا and climb toward where I stood اور کہتا ہے وہ وہاں پر چڑھنے لگا جہاں میں کھڑا تھا اور وہ اپنا کیا کہہ رہے i was afraid dead he was about to rebuke me کہتا ہے کہ مجھے ایک دم سے میں ڈر گیا کہ شاید وہ rebuke ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنے کہتا ہے کہ وہ مجھے برا بھلا کہنے آ رہا ہے for my indiscretion کہ میری جو ہے غیر دانشمندی کی وجہ سے یا بے شعوری کی وجہ سے کہ تم یہاں کھڑے ہو وہ ڈر گیا ایک دم سے but it was not that all کہتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا this was the way he was going بلکہ یہ تو وہ راستہ تھا جہاں سے وہ جا رہا تھا and he invited me to go along if i had nothing to better to do کہتا ہے اس نے مجھے بھی invited کیا یعنی کہ دعوت دی اپنے ساتھ چلنے کی کہ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ if i had nothing better to do اگر میرے پاس کرنے کے لئے کوئی خاص کام نہیں ہے تو he climbed to the top of the ridge اب کیا ہے کہتا ہے کہ وہ چٹان کی جو top ہے نا اس کی بلکل چوٹی کہلیں آپ اس پر چڑھا about a hundred yards away جو کہ تقریبا سو گز دور تھی there he began thrusting his iron road into the earth کہتا ہے وہاں اوپر پہنچ کرنا اس نے جو اس کے iron road تھا جو لوہے کی جو اس کے پاس راڈ تھا بڑا اس سے کیا کیا thrusting the earth کہ زمین کو اس نے کھودنا شروع کر دیا making a hole اس نے زمین میں سوراہ بنایا in which he planted an a corn اور وہاں پر اس نے کیا کیا کہ بلوت کا پھل اس نے جو چھوٹے دیکھے رات کو الگ کیے تھے وہ لگا دیا then he refilled the hole اس کے بعد اس نے سوراہ کو بند کر دیا he was planting oak trees وہ کیا کر رہا تھا بلوت کے درخت لگا رہا تھا i asked him میں نے اس سے پوچھا if the land belonged to him کہ کیا یہ جو زمین ہے اس کی ملکیت تھی he answered no اس نے جواب دیا نہیں did he know whose it was کیا وہ جانتا ہے کہ یہ زمین کس کی تھی he did not not he did not تو وہ نہیں جانتا تھا he supposed it was community property وہ یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ community کی ملکیت ہے اور perhaps belong to people شاید یہ ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے who cared nothing about it جو اس کے بارے میں بالکل بھی خیال نہیں رکھتے یا وہ ان لوگوں کا اپنی زمین میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے اس کی اس بات میں بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ زمین کس کی ملکیت ہے اس نے اپنے جو بلود کے بیچ ہیں جو بلود کے پھل تھے بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے وہاں پر لگائے یا بو دیئے آفٹر دی میٹ ڈے میل تو پہر کے کھانے کے بعد اس نے دوبارہ سے اپنے درخت لگانے کا کام شروع کیا کہتا ہے کہ یہ خیال مجھے آیا کہ مجھے ضرور اس سے سوال کرنے پر انسسٹ کرنا چاہیے یعنی کہ اسرار کرنا چاہیے تھا فور کیونکہ ہی آنسرڈ می وہ مجھے جواب دیتا تھا میرے سوال کا تین سالوں سے وہ یہاں درخت لگا رہا تھا اس نے ایک لاکھ درخت لگائے تھے ان ایک لاکھ میں سے اس کا خیال تھا آدھے آدھے جو جو ہے وہ تو ضائع ہونے کی اس کو توقع تھی expect کر رہا تھا to rudent rudent کہتے ہیں کترنے والے جانوروں کو کچھ جانور ہوتے ہیں پھل وغیرہ لگتا ہے کتر کھا لیتے ہیں ان کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا اور کوئی درخت نہیں ہوگے تھے اس نے مجھے کہا کہ 55 سال اس کی عمر تھی اس نیم اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا اس نے بتایا کہ اس پہاڑی لگتا ہے کہتا ہے وہاں پر اس کے زمین تھی لینڈ تھی فارم تھا جہاں پر اس نے اپنی زندگی گزاری تھی اب کہتے ہیں کہ وہاں اس کا اکلوتا بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کے بیوی بھی فوت ہو گئی اور پھر وہ یہاں اس تنہائی میں آ گیا اب یہاں پر وہ خوشی محسوس کرتا تھا ایشو ایشرت کی زندگی گزار رہا تھا جو اس کے میمنے تھے اور اپنے کتے کے ساتھ یہ اس کی رائے تھی کہ یہ جو زمین ہے نا یہ درختوں کی کمی کی وجہ سے ڈائنگ ہو رہی ہے یعنی کہ مر رہی ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا اپنا کوئی اہم کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے تو اس نے کیا کیا کہ ان حالات کو ٹھیک کرنے کا پکا ارادہ کیا ہوا تھا یعنی کہ اس نے سوچا کہ زمین کو میں نے مرنے سے بچانا ہے اب وہ بتا رہا ہے کہ کہ اس وقت میں نے اپنی جوانی کے باوجود تنہا زندگی گزاری ہے بلکل ہی کہتا میں نے تنہا زندگی گزاری ہے میں جانتا ہوں کہ تنہا انسان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے کہتا ہے لیکن میری جو جوانی ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں مستقبل کو اپنے حوالے سے کیا کروں سمجھوں اور کہتا ہے کہ میں خوشی کی جو جستجو کروں یا تلاش کروں سو مینی مور دیت تو وہ اس سے بھی کئی زیادہ کئی گناہ زیادہ درخت لگا چکا ہوگا کہ یہ جو دس ہزار درخت ہیں وہ سمندر میں پانی کے ایک کترے کی طرح دکھائی دیں گے کیونکہ اگر اس کی زندگی اتنی رہی تو وہ یہ کام کرتا رہے گا اور مزید بہت سے درخت لگا چکا ہوگا بیسائیڈز اس کے علاوہ ہی واس ناؤ سٹرڈنگ دی ریپروڈیکشن آف بیچ ٹریز اب وہ جو ہے بیچ ایک خاص قسم کے نا درخت کا نام ہے اس درخت کی بھی پیداوار کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس نے اپنی جھومپڑی کے قریب ہی کیا کیا ہوا تھا بیچ کی ایک پنیری لگائی ہوئی تھی ایک چھوٹی سی نرسری اس نے وہاں بنائی ہوئی تھی یہ جو ننے پودے تھے جو اپنی بھیڑوں سے بچا رہا تھا کس طرح بچا رہا تھا ایک وہاں پر تار کی جو بار ہوتی ہے وہ لگا کر وہ بہت خوبصورت تھے مطلب بیلیز ویر اب یہ جو ہے نا یہ بھی ایک درخت کی کائنڈ ہے بریج جس کو کہتے ہیں کہ اس پہ بھی وہ غور کر رہا تھا کہ اس وادی میں یہ درخت بھی لگانے چاہیے کہ یہاں پر کافی مقدار میں مجھے نمی لگتی ہے اس زمین پر ایو یارز بلو سرفیس آف دی سوئل کہ اس زمین کی سطح سے چند گز نیچے کہتے خاص مقدار میں نمی موجود تھی کہتے کہ اگلے دن ہم جدا ہو گئے الگ ہو گئے کہ اسے اگلا سال جو ہے نیس چودہ کی جنگ چھڑ گئی کہ اگلے پانچ سال تک مشغول رہا ایک فوجی آدمی یہ جو رائٹر ہے جو ہمیں پودے لگانے والی کی سٹوری سنا رہے ہیں یہ فوج میں ہے اب وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ ایک فوجی آدمی کے لیے ہارڈلی ہیڈ ٹائم بامشکل ہی وقت ملتا ہے فور ریفلیکٹنگ اپون تریز کہ وہ درختوں پر غور وفکر کرنا شروع کر دے کہتا ہے آپ کو سچ بھی بتاؤں کہتا ہے اس چیز نے میرے اوپر کچھ خاص تاثر ہے وہ بھی نہیں چھوڑا تھا کہتا ہے میں نے ٹکٹ جمع کرنے کا اپنا ایک ہو بھی اپنا مشکلہ جو ہے بنا لیا تھا اور کہتا پھر میں نے اسے بلا دیا جنگ ختم ہوئی آئی فاؤن مائسل پوزیسٹ آفا تینی ڈیموبیلائزیشن بونس اور ایوز ڈیزائر تو بریت فریش ائر فور آوائل کہتا ہے تو میں نے اپنے آپ کو نا جو ہے تھوڑا سا پوزیسٹ ہوا تو میں نے کیا کیا کہ دیموبیلائزیشن ہوتا ہے فوج کی خدمت سے فراغت حاصل کر لینا کہتا ہے کہ میں نے فوج کی خدمت کو خیرہ بات کہ دیا اور میرے اندر ایک بہت بڑی خواہش ہوئی کہ میں دوبارہ سے تازہ ہوا میں سانس لے سکوں کہتا ہے کہ میرے بقصد صرف تازہ ہوا میں سانس لینے یہ تھا کہ میں نے دوبارہ سے ان بنجر زمینوں کا روح کیا یا وہاں جانا شروع کیا کہتا ہے کہ دہات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ہاؤئیور تاہم بیونڈ دی ڈیزرٹیڈ ویلیج کے اس وہ جو تباہ شدہ گاؤں سے دور آئی گلمس مجھے ایک جھلک نظر آئی جنہوں نے پہاڑ کی جو چوٹیاں ہیں ان کو ایک کالین کی طرح کور کیا ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے ہی میں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ دوبارہ سے اس چرواہ اور اس درخت دگانے والے بندے کے بارے میں تین تھاؤزن آکس دس ہزار شابلود کے درخت میں نے سوچا کہتا ہے واقعی یہ تو بہت زیادہ جگہ گھیڑتے ہیں کہتے ہیں ان پانچ سالوں میں جنگ والے سالوں کی بات کریں کہ میں نے بہت سے افراد کو مرتے ہوئے دیکھا تھا کہتے ہیں میرے لئے یہ تصور کرنا اتنا مشکل نہیں تھا کہ جو مر چکا تھا اسپیشلی سنز خاص طور پہ اس وقت ایڈ ٹوینٹی کے بیس سالوں تک ون 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 ریگارڈ مین او فیفٹی ایس اول مین وید نتھن لیفت دو بڑ ڈائی کہتا ہے کہ پچاس سالہ بڑھے شخص کے بارے میں یہ سوچنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ مر چکا ہوگا وہ مرہ نہیں تھا وہ بہت زیادہ زندہ دل شخص تھا اس نے اپنا جو کام ہے وہ تبدیل کر لیا تھا اس کے پاس چار بھیر تھے لیکن اس کی بجائے اہنڈرڈ بی ہائی اس کے پاس تقریبا سینکڑوں مکھیوں کے چھتے تھے اس نے اپنی بھیڑوں سے چھٹکارہ حاصل کر لیا تھا کیونکہ وہ اس کے ننے درکتے تھے درکتوں کو خطرہ تھا بھیڑوں سے کیونکہ اس کے پور دکھا جاتی ہوں گی کیونکہ اس نے مجھے بتایا اور میں نے خود بھی دیکھا کہتا کہ جنگ نے اس سے بلکل بھی پریشان نہیں کیا تھا اس نے کیا کیا امپرٹر ببلی کا مطلب ہوتا ہے تھنڈے دلو دماغ سے بہخوبی مطلب وہ بہخوبی یا تھنڈے دلو دماغ سے اپنا شجرکاری کا کام اس نے جاری رکھا ہوا تھا جنگ کے دوران بھی یہاں پر ہمارے لیسن کا پارٹ ٹو کمپلیٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ لیسن بہت زیادہ لیندھی ہے لونگ ہے تو اس لیسن کا جو لازٹ پارٹ ہے وہ آپ اس پارٹ ٹری ویڈیو میں پڑھئیے یہاں پر ہمارے لیسن کا پارٹ ٹو کمپلیٹ ہوا